سمجھے چیز کو اگر آج ہم نے یہ غلطی کر دی دوکٹر جیسے باجپائی کے ساتھ ہم نے یہ کیا تھا باجپائی صاحب جب پاکستان آئے تو ہم نے غداری کے نعرے لگائے ہم نے جنگ کے نعرے لگائے ہم نے برائی کے نعرے لگائے سڑکیں بلوک کر دی کہ ہندوستان کے وزرازم پاکستان آ کیوں رہے ہیں یہ نہ ہو کہ ائرپورٹ پر نعرے شروع ہو جائے ہندوستان کا جو یار ہے غدار ہے مودی کا جو یار ہے غدار ہے ہندوستان سے ہم نے دشمنی کرنی ہے تو اس بار نعرے ہونے چاہیے میں خود کھڑا ہوں گا بائی جان میں خود نعرہ لگاؤں گا کہ دشمنی بلکل نہیں چاہیے ہمیں ہندوستان کے ساتھ دوستی چاہیے اگر دوستی کریں گے تو ہماری ایکانومی بہتر ہوگی ہمارا ملک بہتر ہوگا دوکٹر جے شنکر کوئی چھوٹا نام نہیں ہے وہ واجپائی نہیں ہے آپ ذہن بنا لیجئے گا اپنا وہ بڑے ذہین اور بڑے قابل انسان ہیں انہوں نے جو آپ کو پریس کانفرنس جب کرنی ہے نا پاکستان میں کڑے ہوگے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی تو شروع میں انہیں وہ پروٹوکول دے دیں کہ ان کی ہمدردی ہیں پاکستان کے ساتھ مل جائیں ایران کے جو اپنا سپریم لیٹر ہیں علی خمینی وہ گن لے کے ایک اے فورٹی سیون لے کے لہرہ رہے ہیں اور بڑے جلسوں میں لاکھوں کی تعداد میں سامنے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں ہم اسرائیل کو ختم کرتے ہیں کہ بدلہ لیں گے اور بہت بڑا بدلہ لیں گے دیکھیں سنجد ہندوستان کے بہت بڑے ایکٹر ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی ایک اے فورٹی سیون کے کیس ہوئے تھا ان کی جان چھوڑانی مشکل ہو چکی ہوئی تھی آپ مجھے بتائیں کہ ایران نے کتنے بم مارے کتنے مزائل مارے گی تقریباً ایک سو اسی کوئی دو سو اسی میں سے کتنے مزائل پہنچے ہیں ان کی زمین تک کتنے لوگ مرے ہیں کتنے گھر تباہ ہوئے ہیں مجھے آپ بتا دیں جیسے دوالی میں شبرات میں پٹاکے نہیں پڑتے اس طرح انہوں نے ہواوں میں انہیں پھار دیا سارا کچھ دو ہ سولہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے ایک سارک نام کی میٹنگ اس کی اس کی میٹنگ سی تو اس کے بیچ میں بھی ہندوستان کیا گیا ہندوستان کے پرائیم منسٹر کو步 لہے ہیں اس کے بعد امران خان کا دور سٹارٹ ہوا امران نے نعرے لگانے اس کی کتہ کر دی to umے موございます یہ کردیں گے ہندوستان میں ہم وہ کردیں گے رد س Strange uses کو م ہے کے براہ آگے یہ کردیں گے عورتہ یا کوئی بھی منسٹر یا کوئی بھی مودی صاحب پاکستان نہیں آئے تو آج دیکھیں اس سارگ کی میٹنگ کا کیا بنا وہ سارگ تباہ ہو کے رہ گیا اگر انڈیا آپ کی یہ والی میٹنگ میں بھی نہیں نہ آتا تو یہ میٹنگ بھی بلکل فیکی ٹائپ میٹنگ ہو جاتی جس کی کوئی ورث ہی نہیں رہتی میٹنگ کی میرے دل کی خواہش اگر پوچھیں تو میرے دل کی خواہش یہ تھی کہ پرائم منیسٹر نرندر مودی پاکستان آتے اور بڑے اچھے تلقات ہو جاتے کوئی دوستی کے معاملہ شروع ہوتے لیکن بد نصیبی ہماری کے پرائم منیسٹر نرندر مودی پاکستان نہیں آئے لیکن پھر خوش نصیبی ہے ہماری کہ ڈاکٹر جے شنکر پاکستان آ رہے ہیں جیتا دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی عابد بھائی ہمارے ساتھ مجود ہے اور جس خبر پر عابد بھائی کے ساتھ ہم ویڈیو ریکارٹ کرنے جا رہے ہیں بہت ہی بڑی خبر ہے اور جب سے یہ خبر آئی ہے پورے پاکستان کے مینسٹری میڈیا پہ اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے دو ہزار سولہ کے بعد دو ہزار چوبیس میں اب تک پہلی دفع ایسے ہونے جا رہا ہے کہ انڈیا سے کوئی بڑا لیڈر کوئی بڑا پولٹیشن پاکستان کے وزٹ پہ گر وہ ہیں انڈیا کے فارن منیسٹر ڈاکٹر جے شنکر جو کہ اسلامباد میں سیو کی میٹنگ اٹینڈ کریں گے اور یہ خبر کنفرم ہو چکی ہے عابد بھائی نے اس کو لے کے پرڈکشن کی تھی عابد بھائی نے بولا تھا نہ تو انڈیا پرائیم نیسٹر نیندر موڈی پاکستان کا وزٹ کریں گے نہ ہی انڈیا جو فارن منیسٹر ہیں ڈاکٹر جے شنکر وہ پاکستان آئیں گے اس دفعہ ان کی پرڈکشن غلط ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے پھر ساتھ یہ بھی بات کریں گے یہ جو میٹنگ ہے اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا پوری دنیا میں انڈیا پاکستان کو لے کے کیا میسی چاہے گا اس کے اوپر بھی بات کریں گے ایران ایک اے فورٹی سیون لے کے پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ بھائی اسرائیل کے لیے کچھ ہی دنوں کی بات ہے اسرائیل کو ہم ختم کرتیں گے کیا یہ پاسیبل ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور بھی بہت سی خبریں ہیں اسلام علیکم عابد بھائی کیسے ہیں آپ پرڈکشن گلت ہو گئی ہے سب سے پہلے تو اس پہ آتے ہیں آپ کی کلاس لینے کا مزا آئے گا مجھے مزا ہے پرڈکشن گلت ہو گئی آپ کی کیلئے آپ نے کہا تھا نہ پرائیم نیسر موٹی آئیں گے نہ پرائیم نیسر جے شنکر آئیں گے میں پرڈکشن کی بات بات میں کروں گا سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کئی کام نہیں ہے آپ دنیا کے ویلے ترین انسان ہو کریسٹین کے کمیونیٹی کے اوپر کوئی پروبلم آتے ہے تو آپ ادھر پہنچ جاتے ہو سندھ میں کوئی مندری ڈیمولیش ہو رہا ہو تو آپ پہنچ جاتے ہو رحمی اٰر خان میں رام مندر کے اوپر کوئی مسئلہ بنے تو آپ پہنچ جاتے ہو آپ کتنے کون برے انسان ہوگے یار ہر برا کام آپ کر رہے ہو پاکستان میں ہوگے وہ ہندویوں کی مدد کرتے ہو پاکستان میں ہوگے آپ کرشنوں کی مدد کرنے چلے جاتے ہیں آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے آپ نے پاکستانی والی بات کی ہے چلیں میں آپ کو بھی پاکستانی والی پھر جو آپ دوں گا مجھے بتائیں اگر جو لوگ دیکھتے ہیں ہمیں ریگولر جب ہم جڑاں والا گئے تھے وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور پاکستان کا غدار مجود تھا جو کرشن کمیونٹی کی ہیلپ کر رہا تھا بقاعدہ طور پہ ہم نے راشن بھی دیا اس کے ساتھ مل کر وہ تھا عابید علی پھر اگر رحیم یارہاں کی بات کریں کچھ تین بعد ویڈیو آئے گی اس میں بھی چیزیں کلیر ہوں گی لیکن وہاں پہ بھی بقاعدہ طور پہ عابید علی نے ویڈیو کال کی ان لوگوں کو سپورٹ کیا حوصلہ دیا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں گرگتدار تو آپ بھی ہیں پاکستان کے دشمن تو آپ بھی ہیں اگر تو اقلیتوں کے اوپر کھڑا ہونے غداری ہے تو پھر ہم منورٹی کے اوپر کھڑے ہو کے حقی بات کرنا غداری ہے دیکھیں اگر ہم اپنی مزید کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو مندر کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے چرچ کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے قائد اعظم محمد علی جینا جو آپ چلا رہے تھے اپنی ویڈیو کے بیچ میں قائد اعظم محمد علی جینا نے اتنا بڑا اعلان کیا کہ یہ ملک سب کے لیے ہے سب اپنے مذہبوں کے لیے ازاد ہیں اپنی مندر کے لیے اپنی مزید کے لیے اپنے چرچ کے لیے سب ازاد ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کبھی پاکستان میں آپ نے یہ سنا ہے کہ کوئی مسجد دیمولش ہو رہی ہے کسی مسجد کو توڑ دیا جا رہا ہے مندر بنے گا صرف ہمیں سننے کو یہ کیوں ملتا ہے کہ چرچ توڑ دیا جاتے ہیں یا مندر توڑ دیا جاتا ہے یہ پاکستان میں پھول ہیں خوبصورتی ہے پاکستان کی سر تھوڑے سے چرچ ہیں تھوڑے سے مندر ہیں تو انہیں زندہ رہنے دیں پاکستان کی خوبصورتی ہے عالمی دنیا میں ہماری عزت بنتی ہے اور جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ منورٹیز کے ساتھ کھڑے ہونے سے پاکستان کا ایمیج خراب ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں منورٹیز کے ساتھ کھڑے ہونے سے پاکستان کا ایمیج بہتر ہوتا ہے یہ پتہ جلتا ہے کہ یار چلو جیسے بھی حالات ہیں لیکن کوئی نہ کوئی لوگ دو موجود ہیں جو کہ ہندو کمیونٹی کریسٹن کمیونٹی سیکھ کمیونٹی جہاں پہ اگر کہیں پہ ظلم ہوتا ہے دوبارہ پھر کھڑے ہوں گے اگر پھر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو پوری دنیا کو بتائیں گے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اچھا اب آتے ہیں مین مدے کے اوپر آپ نے ابھی مجھے یہ بات کی ہے کہ عابض بھائی کی پرڈکشن غلط ہو گئی دیکھیں ہندر پرسنٹ میں کوئی بابا جی تو نہیں ہوں کہ ساری باتیں سو پرسنٹ آپ کو بتا دوں گا میں نے بھی تکہ ہی لگانا ہے یا کہیں سے دیکھ کے پڑھ کے میں نے کوئی بات آپ کو بتانی کہ یہ ہو رہا ہے دیکھیں پھر بھی میں نے غلط بات نہیں مان جاتے آپ بھائی یہ ان کی سادگی کہہ لیں یا دل کا صاف ہونا کہہ لیں کہ میں نے تو ادھر سے آئیڈیا لگایا تھا یہ پرڈکشن کی تھی وہ ہوت کہہ رہے ہیں کہ میں کہیں سے پڑھ لیتا ہوں کہیں سے سنتا ہوں اور پھر جو میرا ایک مائنڈ کہتا ہے اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں لیکن آپ یہ بھی دیکھئے کہ میرا پرڈکشن جو ہے وہ تقریباً 50% سے زیادہ سچ بھی ہوئی ہے میں نے کہا تھا پرائم منسٹر نرندر مودی سیو کی میٹنگ میں پاکستان نہیں آئیں گے تو وہ نہیں آ رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ ان کے اور مختلف لوگوں کا نام لیا تھا وہ نہیں آ رہے اچھا پاکستان کی خوش نصیبی ہے یہ اگر ڈاکٹر جے شنکر پاکستان آ رہے ہیں نا تو یہ پاکستان کے لئے پراوڈ ہونا چاہیے پاکستان کے لئے خوش نصیبی ہونی چاہیے اب یہ بھی بتاتا ہوں کہ کیوں ہیں یہ سارے معاملات دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر وہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے وہ ایک کلاس ہے پوری دنیا میں ہندوستان کے اگر ٹاپ کے کوئی نام ہے نا تین چار نام جو آتے ہیں ہندوستان کے جن میں پرائم منسٹر نرندر مودی ہے یوگی دیتیانت ہے اس طرح کی جانے کہ ڈاکٹر جے شنکر کا پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں آپ یورپ چلے جائیں امریکہ چلے جائیں رشیہ چلے جائیں بھی رشیہ کا انہوں نے دورہ کیا ان کے پرائم منسٹر نے کس طرح انہیں پروٹوکول دیا پریزیڈنٹ نے کس طرح انہیں پروٹوکول دیا آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر اپنی ذہنیت کی وجہ سے اپنے دماغ کی وجہ سے پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں ایک جینئس انسان پڑے لکھے انسان قابل انسان دیکھیں جب سے وہ وزیر خارجہ بنے ہندوستان کے پوری دنیا کو انہوں نے ہندوستان کے ساتھ جوڑ دیا پوری دنیا کی اکانومی کو ہندوستان کے ساتھ جوڑ دیا پوری دنیا کی ٹیکنولوجی ہندوستان میں لے کے آئے یہ وزیر خارجہ کے کام ہوتے ہیں آپ یہ بتائیں پاکستان کے وزیر خارجہ کہیں پہ نام بھی نظر آتا ہے آپ کو کہیں پہ پتا چلتا ہے کہ پاکستان کے وزیرے خارج جی فلان کنٹری کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں اور پاکستان میں کوئی فائدہ لے کے آ رہے ہیں ڈاکٹر جے شنکر کا دماغ مان آ جاتا ہے اور یہ دیکھیں چوز صاحب اگر ڈاکٹر جے شنکر پاکستان آتے ہیں تو اس بار کوئی ایسی حرکت نہ کر دینا کہ جس کی ویسے ہمارے تعلقات پھر بہتر ہونے کی بجائے خراب ہوں دیکھئے انہیں کوئی بہت بڑا پروٹوکل ملنا چاہیے بہت بڑی عزت ملنی چاہیے یہ نہ ہو کہ ائرپورٹ پہ نعرے شروع ہو جائے ہندوستان کا جو یار ہے غدار ہے مودی کا جو یار ہے غدار ہے ہندوستان سے ہم نے دشمنی کرنی ہے تو اس دفعہ پھر کیا نعرے ہونے چاہیے دیکھیں اس بار نعرے ہونے چاہیے میں خود کھڑا ہوں گا بائی جان میں خود نعرہ لگاؤں گا دشمنی بلکل نہیں چاہیے ہمیں ہندوستان کے ساتھ دوستی چاہیے اگر دوستی کریں گے تو ہماری ایکانومی بہتر ہوگی ہمارا ملک بہتر ہوگا اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اتنا جینس انسان پاکستان آ رہا ہے پاکستان کی قوام محتیدہ کے لیے کیا پتا یہی ایسی سیچویشن ہو کہ بھئی ایسی او کی میٹنگ ہے ڈاکٹر جی شنکر بھی آ رہے ہیں اور اگر پاکستان کے فارم نیسٹر کی بات کریں یا پرائم نیسٹر کی بات کریں وہ بھی حصہ لیں گے تو کیا پتا یہی آئس بریکنگ مومنٹ ہو آئس بریکنگ ایونٹ ہو اس کے بعد انڈیا پاکستان کے ریلیشن بہتر ہو پوسیبل ہے میں ادھر ایک بات بتانا چاہوں گا دو ہزار سولہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے ایک سارک نام کی میٹنگ اور ایک میٹنگ پوری اناؤنس کی تھی جس میں قریب کے تقریباً کافی ملک تھے سارے تو اس کے بیچ میں بھی ہندوستان کو انوائٹ کیا گیا ہندوستان کے پرائم منسٹر کو تو ہندوستان کے پرائم منسٹر جب بھی نہیں آئے تھے اس سے دو تین سال پہلے نواز شریف کی شادی میں ان کی فیملی کی شادی میں حالانکہ پرائم منسٹر نرندر مودی آئے تھے لیکن اس کے بعد عمران خان کا دور سٹارٹ ہوا عمران خان نے نعرے لگانے شروع کر دی اوے مودی یہ کر دیں گے ہم ہندوستان کو وہ کر دیں گے اس وجہ سے ان کے جو ہے نا کوئی بھی منسٹر یا کوئی بھی مودی صاحب پاکستان نہیں آئے تو آج دیکھیں اس سارک کی میٹنگ کا کیا بنا وہ سارک تباہ ہو کے رہ گیا بلکل فیل ہو گیا بلکل ختم ہو گیا یعنی انڈیا نے اسے سائیڈ کی اپنے آپ کو تو وہ سارک کی آرنیزیشن ہی ختم ہو گیا اگر انڈیا آپ کی یہ والی میٹنگ میں بھی نہیں نہ آتا تو یہ میٹنگ بھی بلکل فیکی ٹائپ میٹنگ ہو جاتی جس کی کوئی ورث ہی نہیں رہتی میٹنگ کی تو انڈیا ایک جو ہے نا ریڈ کی ہڈی کا کام کرتا ہے سارک کی میٹنگ کو پھر اس کے بعد چند سال بعد یا کچھ سال بعد اسے پھر دوبارہ کرنے کی کوشش کی تو پھر پرائیم منسٹر نیرندر مودی نے انکار کر دیا اسے آنے سے آج وہ سارک نام ہی ختم ہو گیا ہے میٹنگ ہی ختم ہو گیا ہے وہ معاملات ہی ختم ہو گیا اور ڈاکٹر جے شنکر کی اگر ہم بات کریں یہ وہی فارم نیسٹر ہیں جن کے انٹرویو بہت زیادہ فیموس رہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ وہی فارم نیسٹر ہیں جنہوں نے یو ایسے کو بھی سیدھا سیدھا جواب دیا یو ایسے کی میڈیا کو بھی بولا کہ یو ایسے کون ہوتا ہے پاکیس انڈیا کے اندر کوئی بھی ایشو ہو رہا ہے نہیں نہیں ڈاکٹر جے شنکر کی میں بات بتاتا ہوں ہندوستان نے جب رشیہ سے آئل لیا تھا تو امریکہ نے اس ٹائم کہا تھا کہ آپ نے آئل کیوں لے لیا ہم نے آپ کو منع کیا تھا ہم نے پپندی لگائی تھی تو اس نے کہا تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں یو ایسے ہماری اندرونی معاملات میں بولنے والے ہم اپنے لوگوں کو فائدہ دیں گے اپنی عوام کو فائدہ دیں گے آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے مو توڑ جواب دیا تھا اس نے ابھی دیکھیں جو میٹنگ ہوئی جہاں شباشل صاحب نے پورا اعلان کیا جاں جنرل اسمبلی کے بیچ میں جو شباشل صاحب نے پوری میٹنگ کی جس میں صرف ہندوستان کا ہی نام لیا ہندوستان کے کشمیر کا نام لیا تو ادھر بھی ڈاکٹر جے شنکر نے ہی انہیں بیڈ کیا ان کا جواب دیا ساری باتیں کی دیکھیں ادھر بھی پاکستان کے پرائم منسٹر اگر بات کرتے ملک کی ترقی کی اپنے ملک کو اوپر لے جائیں انہیں صرف کشمیری یاد آتا ہے وہ کشمیر کو اور معاملوں میں آپ کر سکتے ہو لیکن آپ کو ادھر ترقی کی بات کرنی چیز ہے ہندوستان تو جا کے بات کرتا ہے چاند پہ جانے کی ہندوستان بات کرتا ہے ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی اور کب تک کشمیر کی بات کرو گے یا تو مجھے آپ یہ بتاؤنا پچھلے بیس پچیس سالوں میں آپ نے کشمیر 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 کی اتنی بڑی جنت سمبلی میں جا کے کشمیر کا کوئی حل نکلا ہندوستان تو جا کے بات کرتا ہے چاند پہ جانے کی ہندوستان بات کرتا ہے ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی اور کب تک کشمیر کی بات کرو گے یا تو مجھے آپ یہ بتاؤنا پچھلے بیس پچیس سالوں میں آپ نے کشمیر 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 کی اتنی بڑی جنت سمبلی میں جا کے کشمیر کا کوئی حل نکلا تو مجھے آپ بتاؤو کہ انڈیا والے تو یہ کہتے ہیں آپ جا کے سو دفت جنرل اسمبلی میں بولو یونیٹی نیشنز میں بولو ہم یونیٹی نیشنز کو کشمیر کے معاملے میں مانتی نہیں ہمارا وہ انٹرنل میٹر ہے یا بائی لیٹرل ایشو ہے انڈیا اور پاکستان کا ہم یونیٹی نیشنز کو مانتی نہیں یہ تو بھر بے وکوفی ہے نا میں اگر کہتا ہوں میرا اور آبی دلی کا ایشو ہے اور آبی دلی اگر کہیں پہ جا کے کسی بھی پارٹی کو اپنا ایشو بتا رہے ہیں اور میں کہوں میں اس پارٹی کو ہی نہیں مانتا میں اس کے فیصلے کو ہی نہیں مانتا بھائی ترکی نے کیا کیا ہے اس بار ترکی کا پتہ ہے ترکی جو ہے پچھلے کئی اجلاس کے بیچ میں اس نے جا کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے کشمیر کے لیے بات کی لیکن اس بار ترکی کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہم نے اپنی اکانومی سیٹ رکھنی ہے اگر دنیا میں اپنا نام رکھنا ہے تو اس نے پرائی منسٹر نرندر مودی کو پریفرنس دی ہے اس نے ہمارے پرائی منسٹر شباشر کو پریفرنس نہیں دی اس نے کشمیر کا نام بھی نہیں لیا کسی چیز کی جگہ کیوں کہ ظاہری بات ہے جو انٹرنیشنل پولیٹکس کو جانتے ہیں انٹرنیشنل افیرز کو جانتے ہیں انہیں آئیڈیا ہوگا کہ ترکی بھی چاہ رہا ہے کہ ہم بریکس کا حصہ بنیں اور اگر بریکس کا حصہ بننا تو مودی کا جو یار ہے غدار ہے یا یہاں پہ ہر تال پروٹیسٹ ہو جائے گی کہ کیوں جی ڈاکٹر جے شنکر انڈیا کا فارم نیسٹر کیوں آ گیا تو کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ جب واج بھئی صاحب آئے تھے تا بینارے لگے مودی صاحب آئے تا بینارے لگے مودی کا جو یار ہے غدار ہے ہر دفعہ لگتے ہیں اس دفعہ عقل آجے گی ہمیں یا ہم پھر جذباتی کے جذباتی رہیں گے دیکھیں چوہ صاحب میں اس کے اوپر آپ کو سمپل سی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جہلت ہمارے اندر سے جب تک ختم نہیں ہوگی تلیم ہمارے لوگوں کو جب تک نہیں ملے گی ایڈیوکیشن نہیں ملے گی انہیں سمجھ بھی تو آنی چاہیے نا کہ صرف غداری کے یا جھگڑوں کے یا جنگ کے ناروں سے ملک کو کیا ملتا ہے ملک ہمارا کس جگہ پہ آگے کھڑا ہو گیا ہم فقیر بن کے رہ گئے ہیں پوری دنیا کے بیچ میں چوہ صاحب سمجھیں چیز کو اگر آج ہم نے یہ غلطی کر دی دوکٹر جیسے باجپائی کے ساتھ ہم نے یہ کیا تھا باجپائی صاحب جب پاکستان آئے تو ہم نے غداری کے نارے لگائے ہم نے جنگ کے نارے لگائے ہم نے برائی کے نارے لگائے سڑکیں بلوک کر دی ہندوستان کے وزریز ہم پاکستان آ کے رہے ہیں تو یہ ہماری غلطی تھی یہ بے وکوفی تھی یہ جہلت تھی ہماری اور آہ یہ جہلت ہوگی ڈوکٹر جیسے شنکر کوئی چھوٹا نام نہیں ہے وہ واجپائی نہیں ہے آپ ذہن بنا لیجئے گا وہ بڑے ذہین اور بڑے قابل انسان ہیں انہوں نے جو آپ کو پریس کانفرنس جب کرنی ہے پاکستان میں کڑے ہوگے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی تو شروع میں انہیں وہ پروٹوکول دے دیں کہ ان کی ہمدردی ہیں پاکستان کے ساتھ مل جائیں سر جب آپ دیکھیں بھائی آپ میرے گھر آتے ہو تو میں آپ کو اچھا ویلکم کروں گا میں آپ کو پروٹوکول دوں گا تو آپ میرے گھر بیٹھ کے میرے ساتھ اچھی باتیں کروں گے جب میں آپ کو ائرپورڈ بھی کہنا لگ جوں کہ ہندو تو ایسا ہوتا ہے ہندو تو برا ہوتا ہے ہم نے تو اس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے ہمارے پاکستان میں لینے کے آگے ہے تو بھائی جان آپ کی خوش قسمتی ہے وہ پاکستان میں آگے ہیں اور انہیں ایسا بلکل نہ کر دیجئے گا آ رہے ہیں تو آگے ایک ہی بات ہے جب علان ہو گئے وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آ رہے ہیں کہلے نہیں آ رہے ہیں وہ بڑے بڑے لکھے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے جب ان کی پریس کانفرنس ہوگی یہ میں کنفرم کرتا ہوں میں ویسے پریڈکشن کرتا نہیں ہے عبید بھائی کئی کام ہے لیکن میں اس وقت پریڈکشن کرتا ہوں کہ ایسی ہوگی میٹنگ جب ہوگی اور انڈین فارم نیسٹر پاکستان میں آئیں گے پوری دنیا کا میڈیا اسے کور کرے گا اور پوری دنیا میں یہ چیز ہائی لائٹ ہوگی کہ دیکھیں جی انڈیا پاکستان دنیا کے میڈیا تو ابھی شروع ہو تو چکا ہو ہے آپ پاکستان کا ابھی بھی کوئی مینسٹیم نکالیں کوئی چینل نکالیں صبح سے لے کے بات یہی اور ہی ڈاکٹر جے شنکر پاکستان آ رہے ہیں ہندوستان کے طرف سے کوئی نمائندے پاکستان آ رہے ہیں اور دنیا کا میڈیا یہ کہنے لگے ہے آپ کبھی دنیا کا میڈیا نکالیں ذرا پڑھیں وہ بات سنیں وہ بھی یہی کہنے لگے کہ ڈاکٹر جے شنکر نے حامی بردی اور یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ خوش آئین بات ہے اور یقین کریں ہماری تو خواہش یہ تھی میرے دل کی خواہش اگر پوچھیں تو میرے دل کی خواہش یہ تھی کہ پرائم منیسٹر نرندر مودی پاکستان آتے اور بڑے اچھے تلقات ہو جاتے کوئی دوستی کے معاملہ شروع ہوتے لیکن بد نصیبی ہماری کے پرائم منیسٹر نرندر مودی پاکستان نہیں آئے لیکن پھر خوش نصیبی ہے ہماری کہ ڈاکٹر جے شنکر پاکستان آ رہے ہیں لیکن کیا پتا اس لب ہم اپنا ایسا گیسٹر دیں ایسا ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں دونوں کنٹریز کے لوگ یا وہاں پہ جو میٹنگ ہو کیا پتا یہاں پہ کھڑے ہو کہ ڈاکٹر جے شنکر یہ کہہ جئے کہ ہاں بھئی نیکس ٹائم ہم انوائیڈ کرتے ہیں یا نیکس ٹائم پاکستان میں انڈیا کے پرائم نیسٹر بھی آئے گی پاکستان کی طرف سے بلاول بھٹو گئے تھے ہندوستان ہندوستان گئے ادھر جا کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اس کے بیچ میں بھی کچھ ایسے لفظ بولے جو ہندوستان میں بڑا وہ مسئلہ بنا پھر جب وہ پاکستان پہنچے تو پاکستان پہنچ کے انہوں نے جو پریس کانفرنس کی وہ میں آپ کو لفظ نہیں بولنا چاہتا پوری دنیا نے وہ لفظ سنے ہوئے جب آپ ایسی حرکتیں کریں گے میں اپنے وزیر خارجہ کی بات کر رہا ہوں تو دوستییں نہیں ہوتی فرینڈشیپ نہیں ہوتی تعلقات بہتر نہیں ہوتے برائی کی طرف جگڑے کی طرف جنگوں کی طرف باتیں جاتی ہیں ابھی دیکھے گا آپ کو پتا چلے گا دیسنڈ انسان جب پاکستان آئے گا اس کی آنیے چیک کرنا اس کی بات کرنی چیک کرنا اس کا سٹائل چیک کرنا آپ کو پتا چلے گا کہ پڑا لکھا اور دیسنڈ انسان ہوتا گیا اچھا عابد بھائی مجھے یہ بتائیں پاکستان کے جو فارم نیسر ہیں بلاول بوٹو صاحب میں ڈاکٹر بلاول بوٹو کہنے لگا تھا لیکن بلاول بوٹو صاحب اور انڈیا کے جو فارم نیسر ہیں جب بلاول بوٹو بات کر رہا ہو تو کیا بات ہوتی ہے فارم نیسر ڈاکٹر جے شنکر بات کر رہے ہو تو کیا ورث ہوتی ہے تو کیا یونائٹیڈ نیشنز میں اگر بات کریں کیا کہنا چاہیں گے فرق کیا ہے دیکھیں یو این میں آپ کو آواز آئی تھی بلاول بوٹو کی مجھے نواز مجھے نظر ہی نہیں آئے جے شنکر کی تو آواز آئی تھی وہ نظر بھی آئی تھی ان کی آواز گونجی بھی تھی تو بلاول بوٹو کو ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے بلاول بوٹو ایک بچے ہیں ان کے سامنے اگر آپ دیکھیں نا واقعی بچے ہیں کسی بھی لحاظ سے آپ دیکھیں بھائی ایکسپیرنس دیکھ لیں ایج دیکھ لیں ان کی ورث دیکھ لیں کسی بھی لحاظ سے دیکھیں تو بلاول بوٹو بچے ہیں ان کے آگے جے شنکر ایک کلاس ایک مجھے ہوئے ایک کلاس ان کا کونفیڈنس لیول ان کی پڑھائی ان کی سٹڈی ایک الگ لیول کا سلسلہ چھیک ہوگی ہاس اور پیسٹم جو ان کا کنٹری جسی طریقے سے ڈیویلومنٹ کی طرف جا رہا ہے انٹرنیشنل بات ہو رہی ہے یوریٹی نیشنز کی بھی بات ہوئی اور یہ پاسیبل نہیں ہے کہ آج کے دور میں جو اسٹم سیچویشن چال رہی ہے ہم ایران اور اسرائیل کی بات نہ کریں ایران کے جو اپنا سپریم لیڈر ہیں لیڈر ہیں علی خمینی وہ گن لے کے ایک اے فورٹی سیون لے کے لہرہا رہے ہیں اور بڑے جلسوں میں لاکھوں کی تداد میں سامنے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں ہم اسرائیل کو ختم کرتیں گے بدلہ لیں گے اور بہت بڑا بدلہ لیں گے عابد بھائی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر آپ کی کیا اوپینئن ہے دیکھیں سنجید دت ایک ہندوستان کے بہت بڑے ایکٹر ہوئے ہیں ہیرو ہیں ہیرو ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی ایک اے فورٹی سیون کے کیس ہوئے تھا اور ان کے جان چھڑانے مشکل ہو چکی ہوئی تھی آج تک وہ بھوگت رہے ہیں یا ان کا کیس ختم ہو گئے ہوں گے دیکھیں ایران کے جو لیڈر ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ گن ایسے لے کے اور ہم اسرائیل کو تباہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے دیکھیں اسرائیل کو پچھلے تیس سالوں میں کوئی تباہ نہیں کر سکا کوئی برباد نہیں کر سکا آج پوری دنیا میں مسلم ہیں امہ جو ہے مسلم کنٹری جو ہیں وہ جشن مرا رہے ہیں اپنے ملک میں کہ ہم اسرائیل کو تباہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں ایران نے سر سر آپ کو ایران کے ٹیک کی بھی بتاتے ہیں حقیقت شاید آپ نے ایران کے ٹیک کی حقیقت جو ہے نا آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے پہنچی نہیں ہوگی آپ مجھے بتائیں کہ ایران نے کتنے بم مارے کتنے مزائل مارے اس دفعہ جو دو تین دن پہلے تقریباً ایک سو اسی ایک سو اسی میں سے کتنے مزائل پہنچے ہیں ان کی زمین تک کتنے لوگ مرے ہیں کتنے گھر تباہ ہوئے ہیں مجھے آپ بتا دیں جیسے دوالی میں شبرات میں پٹاکے نہیں پڑتے اس طرح انہوں نے ہواوں میں انہیں پھار دیا سارا کچھ یا تو ان کے کوئی تباہییں ہوئی ہیں ان کی گاڑییں تباہییں ہوئی ہیں یا ان کی بیلڈنگیں تباہ ہوئی ہیں ان کے لوگ مرے ہیں تو مجھے آپ بتائیں بھائی جان اس سے پتا چلتا ہے کہ اسرائیل جو ہے ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے ان کا بہت بڑا ہے امریکہ انہیں پروپر سپورٹ کرتا ہے دنیا کا سپر پاور انہیں سپورٹ کر رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان چیزوں سے جو ہے آپ کوئی کچھ حاصل کر لیں گے مجھے یہ لگتا ہے کہ پیس اور امن کی بات کرنی چاہیے پوری دنیا کو دیکھیں یہ عالمی جنگ کی طرف جا رہا ہے ادھر سے لبنان بھی بیچ میں گھوس گیا ادھر سے ایران بھی بیچ میں گھوس گیا کافی ملک بیچ میں گھوس چکے ہوئے ہیں یہ عالمی جنگ کی طرف یہ بات جا رہی ہے اور جب عالمی جنگ ہو جاتی ہے نا تو سو سال تک عرب امارات اور ایران یہ اپنے آپ کو سٹیبل نہیں کر پائیں گے یہ ذین بنا لیجئے گا اپنا تو ابھی بھی انہیں چاہیے کہ ابھی بھی پیس اور امن کو لے کے چلیں یونائٹی نیشن میں اگر آپ نے تنی بڑی اپیل کی مسلم امہ کے لوگوں نے اور ادھر سے یونائٹی نیشن نے یہ بھی کہا کہ ہم خود جا کے بیٹھیں گے ادھر ہم دیکھیں گے کیا معاملات ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا دنیا کے اوپر بھی چھوڑ دے ایران کو ایک دم حملہ نہیں کر دینا چاہیے تھا یونائٹی نیشن میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہماری ٹیم خود جائے گی ایران میں بیٹھے گی پلسطین میں بیٹھے گی اسرائیل میں بیٹھے گی ہماری ٹیم جا کے ابھی یونائٹی نیشن نے یہ فیصلہ ہی کیا ہے اور ایران نے تو اسے حملہ کر دیا یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے لیکن اسرائیل نے بھی تو بول دیا نا کہ ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے اور پہلے بھی ایسے ہوا کہ ایران نے حملہ کیا مزائل پھینکے اسرائیل کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا لیکن اسرائیل نے کیا بدلہ لیا ایران کے پریزیڈنٹ ختم حماس کے لیڈر ختم حزباللہ کے لیڈر ختم یعنی کہ انہوں نے لیڈر ختم کی اور ابھی آگے انہوں نے کئی لوگوں کو پوائنٹ آٹ کر دیا کہ آپ یہ دیکھیں حماس کے لیڈر یہ دنیا کی بہت بڑی پاوریں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ ٹکنالوجی پاور نہیں ٹکنالوجی ٹکنالوجی سے ہی پاور بنتی ہے پیسے سے ہی پاور بنتی ہے اچھے احتیاروں سے ہی پاور بنتی ہے اچھے بم سے پاور بنتی کہ ایسی ہی پاور بن جاتی ہے تو بھائی حالا کہ ان کی عوام بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں یہ کروڑوں میں ہیں وہ صرف ایک کروڑوں ہوں گے میرے خیال سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک کروڑ سے زیادہ نہیں ہوں گے اسرائیل کی بات کر رہا ہوں وہ ایک کروڑ سے زیادہ نہیں ہوں گے ان کی عوام یا عبادی اتنی بڑی نہیں ہے وہ ملک پھر دیکھیں دنیا میں کس لیول پر ترقی کے اوپر ہیں تو مسلم امہ جیسے سعودیہ ریبیہ ہو گیا انہیں بہت بڑا کردار ادھر ادا کرنا چاہیے ان کی فرنشپ کروانے میں ان کا پیچ اپ کروانے میں اور اصل نقصان مسلمانوں کا یاد رکھیے گا میں اصل بات آپ کو بتاتا ہوں بڑی خبر بتاتا ہوں آپ نے بولا نا سعودیہ ریبیہ کو اہم رول ادا کرنا چاہیے خبر یہ آ رہی ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں دیکھنے والے کومنٹ میں بتائیے گا میں نے بہت سی جگہوں پر چیک کیا ہے دیکھا ہے کہ خبر سعودیہ ریبیہ میں ان کے جن سے ہیڈ آف سٹیٹ ہیں انہوں نے یہ بول دیا ہے ان کے باچہ نے یہ بول دیا ہے کہ کوئی بھی فلسطین کے لیے نعرے بازی نہیں کر سکتا یہاں پہ کوئی بھی فلسطین کے لیے جن سے دعا تک نہیں کر سکتا مسجد میں کہ بھائی الان آپ سپیکر پہ کاریو جی فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے یہ جنگے نانا ہوتی تو سعودیہ ریبیہ جو ہے نا انہیں تسلیم کرنے دیکھیں پاکستان نے آئی تک ہمارے پاسپورٹ پہ یہ سٹیمپ ہے کہ ہم اس ملک میں نہیں جا جا سکتے کیونکہ ہم اسے تسلیم نہیں کرتے سعودیہ ریبیہ تسلیم کرنے کی طرف آ رہا تھا اور یہ ہو جانا تھا پاکستان میں بھی یہ معاملہ شروع ہو گئے تھے سعودیہ ریبیہ پاکستان میں بھی پریشر ڈال رہا تھا کہ آپ بھی تسلیم کریں اسے کنٹری اور پاکستان میں یہ معاملت ہونے والے تھے یہ عمران خان کا جنگیں شروع ہوگی تو یہ معاملات ختم ہو چکے ہیں میں یہاں پہ دو کوئیسن کرنا چاہوں گا دیکھنے والوں سے بھی اور عبید بھائی سے بھی اگر ہم بات کریں رشیہ اور یوکرین کی جانگ کی رشیہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہاں بھئی انڈیا اگر کوئی پیس کے لیے ریلیشن بہتر کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہے تو ہم حاضر ہیں یوکرین کے پریزیڈن نے بقاعدہ دور پہ انڈین پرائیم نیسٹر سے ریکویسٹ کی اور ایران کے صدر نے بھی انڈیا سے ہیلپ مانگ لی ہے یہ ساری دنیا بھی دیکھیں نا کہ ابھی جا کے جو یونائٹی نیشن میں مسلم کنٹری کے ساتھ پرائیم نیسٹر نیرندر مودی کے جپین ایڈلی فلسطین کے لیڈر کے ساتھ اور انہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو پوری دنیا اس ٹائم جو ہے نا ہندوستان سے ہندوستان کے پرائیم نیسٹر سے مدد مانگ لی ایران نے مدد مانگ لی فلسطین مدد مانگتا ہے اسرائیل مدد مانگتا ہے پوری دنیا مدد مانگتی ہے لیکن اس میں دیکھیں بڑا پن یہ ہے کہ بجائے ان کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے بھی فائدہ لے لیں اسرائیل سے بھی فائدہ لے لیں تھوڑا اس کی بات کر لیں تھوڑا اس کی انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا جانگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے سر وہ جنگ والے لوگ نہیں ہیں آپ یار چودری آپ سارا دن انڈیا کی ویڈیو کرتے ہو وہ جنگ والے لوگ لگتے ہیں آپ کو وہ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ آئی ٹی میں اوپر جانے والے لوگ ہیں وہ چاند پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ اپنے ملک کو ڈولپ کرنے والے لوگ ہیں اپنے ملک میں آئی فون لانے والے لوگ ہیں اپنے ملک میں لیکٹڈ گاڑییں چلانے والے لوگ ہیں ٹیکنولوجی والے لوگ ہیں وہ اے آئی کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ لوگ نہیں جنگوں والے آپ پچھلے 20-30-40 سالوں میں جا کے دیکھیں ہندوستان نے کتنی کوئی جنگیں لڑ لی ہیں اگر اس نے جنگیں لڑی ہوتی چائنا کے ساتھ پاکستان کے ساتھ یا اپنے کسی نیبر کے ساتھ تو آج وہ دنیا کی تیسری اکانومی بننے نہ جا رہا ہوتا بھائی جان آج وہ ہماری طرح کٹورا پکڑ کے بھیگ مانگ رہا ہوتا کیونکہ ان کا ذہن جنگوں کا نہیں ہے ان کا ذہن ہے ترقی کا ہم نے اپنا ذہن ترقی بجائے جنگوں کے اوپر لہا کے کھڑا رکھا ہمیں تو وجہ دینی چاہیے تھے اپنے کالیجیز کے اوپر اپنے سکول کے اوپر اپنی ٹیکنولوجی کے اوپر اپنی فیکٹریوں کے اوپر اپنی مادنیات کے اوپر اپنی پیداوار کے اوپر ہمیں تو وجہ دینی چاہیے تھے بس ایک بار بم بنا لیا بس وہ تھا وہ اس بم کے اوپر آپ اتنا پیسہ لگائی جارے ہمیں بمپ نہیں چاہیے عام عوام کو سستی بجلی چاہیے سستہ آٹا چاہیے سستہ راشن چاہیے جینے کے لئے زندگی چاہیے موت نہیں چاہیے آبید بھائی آج بہت فارم میں نظر آ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی بات کرتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے بڑا مزہ آتا ہے لیکن شاید یا تو آج انہوں نے تیاری بقاعدہ کی ہوئی تھی جو ایسا بھائے گوڑ اللہ جانتا ہے مجھے تو بڑی دیر ہوگی ہے میڈیا دیکھے ہوئے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں میں بلکل تیاری نہیں کر رہا دیکھیں جو زندگی چھوٹی موٹی جو دیکھ لیتا ہوں مطلب کسی ٹائم گاڑی چلا رہا ہوں تو کوئی خبر سامنے آگے وہ دیکھ لی بس یہ چھوٹے چھوٹے کلپ ہے زندگی میں یا کسی کا چھوٹا سا آٹیکل پڑھ لیا ادر وائز اور کچھ بھی نہیں ہے چھوٹی صاحب ٹھیک ہو گیا اچھا لگا آبید بھائی سے بات کر کے فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے تو دیکھنے والے ہیں وہ بھی بتائیے آبید بھائی آپ بھی بتائیں کہ پاکستان ظاہری بات ہے کوئی ابھی پاکستان کی طرح سے بڑی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ایران نے جیسے سٹیٹمنٹ دے دی ہے پاکستان یہ بھی نہیں کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں ایران پاکستان کو آنے والے ٹائم میں پیٹرول دے گا آنے والے ٹائم میں وہ جو گیس کا فائن کرنے جا رہا ہے ایسے تو ریلیشن خراب ہو جائیں گے پیٹرول تو چھوٹی صاحب ابھی بھی نہیں لے رہے وہ تو دینا چاہتا ہے وہ تو گیس بھی دینا چاہتا ہے ہمیں ہم نہیں لیتے کیونکہ ہم بکے ہوئے لوگ ہیں ہم بکی ہوئی کوم ہیں ہمیں پہلے ہی خرید لیا گیا ہوا ہے کسی نے پہلے ہی ہمیں کسی نے خرید لیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو خریدہ ہوئے ہم آپ کے آکے ہیں تم پیٹرول لے کے دکھاؤ تم گیس لے کے دکھاؤ تم پہ ہم پبند یہ لگا دیں گے تمہیں ہم اتنا زلیل کر دیں گے تو ہم لوگ تو پہلے ڈرے ہوئے بکے ہوئے لوگ ہیں بھائی انہوں نے تو ہمیں اوفر کی ہیں ہم نہیں لیتے کیونکہ ہم اپنے لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکتے ابھی ڈاکٹر جے شنکر کی بات کو دوبارہ جوڑتا ہوں ڈاکٹر جے شنکر نے کیا اعلان کیا تھا امریکہ کو کیا کہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے اندرونی معاملات میں بولنے کے لیے ہم ریشیا سے تیر لے کے دکھائیں گے کیا پاکستان یہ بات نہیں کر سکتا کہ ہم ایران سے تیر لے کے دکھائیں گے ہم ایران سے گیس لے کے دکھائیں گے یہ پاکستان اس لیے یہ بات نہیں کر سکتا کہ ہمارے لوگوں کو فائدہ مل جائے گا اور ہم بکے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیں خرید ہے وہ کہیں گے بھائی تم نے یہ کیا کیا اب ہم تمہیں اور ماریں گے ہم تمہارے قبضی یہ لگائیں گے ہم یہ کہیں گے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں جیسے انڈین فارم نیسٹر یا انڈین پرائیم نیسٹر نے کہا کہ ہم رشیہ سے آئے لیں گے ہماری مرضی ہے جس سے چاہے ہم آئے لیں یا ٹریڈ کریں ریلیشن پہتر کریں اگر پاکستان بھی یہ کہہ دے تو انہوں نے کہنا ہے ٹھیک ہے بھائی کریں آپ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بس ہمارے جو پیسے ہیں آئی ایم ایف سے جو آپ نے ڈالر لیے ہوئے ہیں وہ آپ واپس کر دیں آئندہ کرزہ بھی نہیں ملے گا کرزہ لے کے آپ نے کرزے کی کس تو تار نہیں ہوتی ہے تو کس تو نہیں ہوترے گی تو آپ لیک ہو جاؤ گے یہ بھی سارے معاملات ہیں یہ چیز ہے اس وجہ سے اگر ٹیکنیکل ہی دیکھا جائے ہم چاہ کے بھی مطلب جو اسٹم سیچویشن ہے جس سسٹم کے درو پاکستان چاہ رہا ہے اس سسٹم میں رہتے ہوئے پاکستان چاہ کے بھی پاکستان کے پرائنیسر چاہ کے بھی امریکہ کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے یہ میری پرسنال اپینین ہے کوئی اسے اگری کر سکتا ہے آبید بھائی کی جو اپینین ہے ان سے بھی کوئی بندہ اگری کر سکتا ہے کوئی ڈس اگری کر سکتا ہے نیکس جو آبید بھائی سے ویڈیو کریں گے وہ بہت ہی زبردست ویڈیو ہوگی میں نے پہلے سوچا تھا کہ اچانک ان سے ویڈیو کی جائے لیکن میں ابھی آبید بھائی کو بھی بتا رہا ہوں اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں یہ بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایسے ہونا چاہیے تھا پاکستان ایسے آگے جا سکتا ہے پاکستان ایسے ڈیویلومنٹ کی طرف جا سکتا ہے نیکس پروگرام ہی ہم یہ کریں گے کہ اگر آبید بھائی کو ایک دن کے لیے یا ایک دفعہ پاکستان کا پرائیم نیسر بنا دیا جائے تو یہ کیا تیر مار لیں گے یہ کیسے پاکستان کے ریلیشن انڈیا سے بہتر کر لیں گے کیسے پاکستان کی کامی کو بہتر کر لیں گے میں ایک دن کے لیے پرائیم نیسر اور پاکستان ضرور بنوں گا آپ کے چینل کے اوپر ٹھیک ہے اور پھر سخت اسوال ہوں گے دوتی اتاروں گا میں اور میں نے آرڈر دینے ہیں سارے داروں کہ یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو اور پھر اس کے لیے آپ کو بڑی مشکل بن جانی ہے نیکس پروگرام ہم اسی کے اوپر کریں گے آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ